بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی یہ بیڈیو بہت دلچسپ اور حیران کردینے والی ہے کیونکہ اس بیڈیو میں آپ ایک ایسی ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کی عمر صرف چالیس سال اور بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال ہے اور پوتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بوڑے ہو چکے ہیں اور ان کے سر کے وال سفید ہو چکے ہیں اور دادا کے سر کے وال کالے ہیں آپ اس بیڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں یقینا ہمیں امید ہی نہیں ولکہ یقین ہے کہ آپ جب یہ بیڈیو پوری سنیں گے تو آپ اللہ کی قدرت پر حیران رہ جائیں گے اللہ کتنی بڑی قدرت بالا ہے علماء اکرام نے اس ہستی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام بتایا ہے ان کے والد کا نام سرخیہ ہے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے ایک نبی ہیں باقیہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی برانیاں بہت جادہ ہو گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجاب آیا وقتہ نصر ایک کافر وادسہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور سہر میں رہنے والے ایک لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک کے سامنے ادھر ادھر وکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ لوگوں کو گلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے اس کے بعد اس کافر وادسہ نے پورے سہر بیت المقدس کو توڑ توڑ کر بلکل میدان بنا ڈالا بیران بنا ڈالا آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بختہ نصر کون تھا بختہ نصر قوم امالکہ کا ایک لڑکا تھا یہ لڑکا قوم امالکہ کے بت نصر کے پاس لا وارس پڑا ہوا انہیں ملا تو اس لڑکے کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بختہ نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا خدا کی سان کہیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادسہ کی طرف سے سب سے پہلے واول کی سرجمین پر غورنر تیک کیا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا کا ایسا وادسہ بنا جس کی وادسہت پوری دنیا میں تھی واقعہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح وقتہ نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر روانہ ہو کر اپنے سہر ویت المقدس میں داخل ہوئے اپنے سہر کی بیرانی وروادی دیکھ کر انہیں بہت بڑا دکھ ہوا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی سکل نجر نہیں آئی لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ بہاں کے درختوں پر خوب جادہ فل آ چکے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر ان فلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہیں یہ منجر دیکھ کر بہت ہی افسوس کے ساتھ وہ اختیار ان کی جوان سے یہ جملہ نکل پڑا جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ویان کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سہر کی ایسی بروادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس سہر کو آباد کرے گا پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ فلوں کو توڑ کر کھایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا سیرہ پی لیا پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے بچے ہوئے فلوں کو اپنے جھولوں میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے سیرے کو اپنی چمڑی کی تھیلی میں بھر لیا اور اپنے گدے کو ایک مجبوط رستی سے بان دیا پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئی اور اس نید کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالی نے درندوں پرندوں چری چنوں جنوں اور انسان سب کی نگاہوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو غائب کر دیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے یہاں تک کی ستر سال کا جمانہ گجر گیا تو ملک فارس کے بادثاؤں میں ایک بادثہ اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اس بیرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو بہاں لاکر بسایا اور سہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بنی اسرائیل سے جو لوگ بھاگ کر ادھر ادھر آباد ہو گئے تھے اس بادثہ نے سب کو بلا کر اس سہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی نئی امارتی بنا کر اور کسم کسم کے باغ لگا کر اس سہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے سو سال وفات کی حالت میں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا غدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر وکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے فل اور انگور کا سیرہ والکل خراب نہ ہوا فلوں میں کوئی چینجنگ نہ آئی سیرے میں کوئی بدبو نہ آئی نہ اس کے جائکے میں کوئی فرق آیا حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس سال ہے آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ناجل ہوئی جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ویان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر تم کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے تو حضرت عزیر نے یہ خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو چکا ہے عزیر نے یہ جواب دیا کہ میں دنور یا دنور سے کچھ کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے سو سال تک یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے جرہ اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے خانے کی چیزوں پر نجت ڈالو ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہ ہوا پھر عرصات فرمایا اے عزیر اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو ان پر گوست چڑھا کر اس گدے کو جندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور فوراں تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا دھاچہ بن گیا اور کچھ ہی منٹ میں اس دھاچے پر گوست بھی چڑھ گیا اور گدہ جندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ ریکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے ولند آواز سے یہ کہا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام سہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ جا پہنچے جہاں سو سال پہلے آپ کا گھر تھا تو بہاں نہ کوئی آپ کو پہچانتا نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی عورت اور اپاہج عورت گھر کے پاس بیٹھی ہے جس نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس بڑیہ سے پوچھا کہ کیا یہ عجیر کا گھر ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں پھر اس بڑیہ نے کہا کہ تم عجیر کی بات کیوں کر رہے ہو ان کے تو سو سال برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑیہ تم کیوں رو رہی ہو تو اس بڑیہ نے کہا میں عجیر کو یاد کر کے رو رہی ہوں آج سو سال کا جمانہ ہو گیا وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے کسی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے بڑیہ میں ہی عجیر ہوں تو بڑیہ نے کہا سبحان اللہ آپ عجیر کیسے ہو سکتے ہیں تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑیہ مجھ کو اللہ تعالی نے سو سال تک مردہ رکھا مجھ کو پھر مجھ کو جندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیہ نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے آدمی تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر تم باقی عجیر ہوں تو میرے لئے دعا کر دیجئے میری آنکھوں میں روسنی آ جائے اور میرا فالز اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو اس بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں ان میں روسنی آ گئی اور اس کا فالز بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے گوھر سے آپ کو دیکھا تو پہچا لیا اور بول اٹھی کہ میں غوائی دیتی ہوں کہ آپ یقینا حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے مخلے میں گئی اتفاق سے بہاں سب لوگ ایک مجلس میں تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی محجود تھا جو ایک سو اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا اور آپ کے کچھ پوتے بھی تھے جو سب بڑے ہو چکے تھے اور ان کے سر کے بال پک چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں گوائی دی اور یہ اعلان کیا کہ اے لوگو ولاسک کو صبح یقینا یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے اس بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندوں کے بیچ کالے رنگ کے والوں کا ایک گچھا تھا جو چاندی کی سکل کا تھا اگر آپ اجیر ہیں تو آپ مجھے دکھائیے چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ والوں کا گچھا موجود تھا پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو توروت صریف جوانی یاد تھی اگر آپ اجیر ہیں تو جوانی تورات پڑھ کر سنائیے حضرت عزیر نے وغیر کسی ججک کے فوراں پوری توروت صریف پڑھ کر سنا دی یہاں تک کی بات یہ بات یاد رکھیں کہ بقتہ نصر بادسہ نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو اس بقت چالیس حیات توروت صریف کے عالم کو چن چن کر قتل کر دیا اور توروت صریف کے جتنی کتابیں تھیں اس نے جمین پر کسی کو نہیں چھوڑا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توروت صریف پڑھ کر سنایا تو یہ سوال پیدا ہوا کی حضرت عزیر نے توروت صحیح پڑی ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس توروت ہی نہیں ہیں کی ہم یہ جان سکیں کہ انہوں نے صحیح پڑی ہے یا غلط تو ایک سقس نے کہا کی میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بقتہ نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک سنسان جگہ میں ایک انگور کے درخت کی جڑ میں توروت کی ایک کتاب کو دفن کر دیا گیا تو اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کو بتا دو گے تو میں توروت صریف کی کتاب نکال لوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توروت پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے لا کر کے اور جمین کو خود کر توروت صریف کی کتاب نکال ڈالی تو حرپ با حرپ حجرت عزیر کی جوانی یاد کی گئی توروت کے مطابق تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بلکل بیسہ ہی پڑا جیسا کی توروت صریف میں لکھا ہوا تھا یہ عجیب و غریب حیرت انگیز معذرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک جوان ہو کر یہ کہنا سرو کر دیا کہ بے سک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں معذر اللہ اسی دن سے یہ غلط اور مسرک عقیدہ یہودیوں میں فائل گیا معذر اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر عڑے ہوئے ہیں کی حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معذر اللہ دوستو اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے یہ کہنا کی اس کا کوئی بیٹا ہے اس کی کوئی بیٹی ہے تو یہ صرک ہے جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے انسان اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے بیٹا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جندہ ہونا ہے اور اللہ ہمیں دوبارہ جندہ کرنے پر بڑا قادر ہے بڑی قدرت بالہ ہے جیسے کی آپ نے اس بقی میں سنا کی حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گاؤں کی بربادی کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کی اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو دوبارہ جیا گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کی کیسے اللہ تعالیٰ موت کو بعد دوبارہ جندہ کرے گا دوستو بیڈیو جرابی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ جرور لکھیں اور ایسی ہی اسلامی بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس بیڈیو کو لائک چلور کر دیں ہم ملیں گے انساء اللہ تعالیٰ ایک اور نئی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ